اللہ والی ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والی ہے جو اللہ یا نظام دین اولیاء یا نظام دین سرکار اللہ اللہ اسلام علیکم ناظرین حافظ احسن رضا حاضر خدمت ہے ایک نئے بلوگ کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم ان ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں جن کے مرید بھی کامل ولی اللہ تھے جی ہاں حضرت بابا بلی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علی کے پیر و مرشد حضرت شاہ انعیت قادری رحمت اللہ تعالیٰ علی کے دربار میں آج ہم حاضر ہوں گے تو چلیے ملتے ہیں دربار بر حضرت شاہ انعیت قادری رحمت اللہ تعالیٰ علی کے پیر و مرشد حضرت شاہ انعیت قادری رحمت اللہ تعالیٰ علی کے پیر و مرشد حضرت شاہ انعیت قادری رحمت اللہ تعالیٰ علی کے پیر و مرشد جی الحمدللہ ہم دربار میں حاضر ہو گیا ہے تو چلیے دربار میں چلتے ہیں اور دربار کی زیارت بھی کرتے ہیں رنگ ریزا رنگ بعض اللہ ڈیبحان اللہ ڈیبحان اللہ ہوں جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہ ہی تھا جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہ ہی تھا وہ جو تجھ نے سمایا وہ جو مجھ نے سمایا وہ جو تجھ نے سمایا وہ جو مجھ نے سمایا مولا بہی وہ گدایا سرطاج الاولیاء حضرت شاہ انایت قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ہزار ستاون ہجری میں شہر قصور میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام شیر محمد تھا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پانچ سال کی عمر میں اپنے والد محترم سے قرآن پاک حفظ کیا اور نو سال کی عمر میں تمام عربی اور فارسی علوم سیکھ کر ایک بلکل تیار عالم دین بن چکے تھے اور بارہ سال کی عمر میں آپ کو دستار فضیلت اور سند فضیلت بھی عطا کر دی گئی اور پھر آپ کے والد محترم نے فرمایا بیٹا اب ظاہری علوم تو سیکھ لیے ہیں اب باطنی علوم کے لیے خان دوان رسول کو تیرے لیے چھنا ہوا ہے تو لاہور جا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ لہور تشریف لے آئے اور وہاں کے اس وقت کے بہت بڑے بزرگ شہ رضا قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جو اپنی دینی خدمات کے حوالے سے جانے جاتے تھے آپ ایک روز ان کے درس میں آگر بیٹھیں شہ رضا قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ان پر نظر پڑی اور انہوں نے عرش کی طرف مو کر کے ایک تھنڈی سانس بھری اور کہا الحمدللہ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہوا فرمایا کہ تم لوگ یہ پوچھا کرتے تھے کہ شہ رضا آپ کی داڑی سفید ہو گئی ہے اور یہ وجہ نہیں بتائی کہ آپ پرشان کیوں ہوتے ہیں پرشان اس لیے تھا کہ دوڑتا تھا کہ کوئی آ جائے جو میری مسند کو سنبھال سکے آج ہو آ گیا ہے حضرت شہ انعیت قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ سے بیعت فرما لی اور آپ کی صحبت میں رہ کر فیض حاصل کرنے لگے آپ اپنے پیرو مرشد کے کہنے پر واپس قصور تشریف لے گئے آپ کی ولایت و کرامات کا یہ عالم تھا کہ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں کفار، سکھ، یہودی، غیر مسلم اور بدعقیدہ افراد آپ کے ہاتھ سے تائب ہو کر مسلمان ہوتے اس وقت اورنگزیب آلمغیر کا بیٹا جو اسلامی اقائد سے تھوڑا ہٹ گیا تھا اس نے یہ محسوس کیا حضرت کا عروج زیادہ ہی بڑھتا جا رہا ہے اس نے کچھ مولوی اور پیر خرید لیے اور اپنا جمع غفیر لے کر آپ کے دربار میں آ گیا اور کہا حضرت میں آپ کو ولی اللہ نہیں مانتا آپ نے فرمایا نہ مان پھر کہنے لگا میں اس وقت مانوں گا جب آپ کوئی کرامت دکھائیں گے تو اس نے کہا یہ سامنے جو ایک سوکھا درخت ہے اور سردی کا موسم ہے اگر اس پر عام لگ جائیں تو میں آپ کو ولی اللہ مان جاؤں گا اور اپنے برے عقیدے سے توبہ کر لوں گا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عرش کی طرف دیکھ کر فرمایا یا الہی اپنے محمد کی انعیت کو سرخ روح کر دے ایک نظر عرش کی طرف دوسری نظر درخت پر ڈالی موریخین نے لکھا جس طرح ہوا کے جھوکے سے سوکے پتے تیزی کے ساتھ برستے ہیں ویسے ہی پیلے پکے ہوئے عام اس طرح درخت سے برسے وہ یہ کرامت دیکھ کر قدموں میں آ گیا اور فوراں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا اور آپ کو نظرانے میں اپنے پردادا کے زمانے کی ایک مسجد کا ممبر سمحالنے کو دیا اس مسجد میں دن میں تین بار درس ہوتا تھا اور یہ مسجد آج بھی لاہور کے علاقے بھاٹی دروازے کے قریب اونچی مسجد کے نام سے واقع ہے چوراسی سال کی عمر میں یارہ سو اکتالیس ہجری میں آپ اس دنیا فانی سے کوچھ فرما گئے آپ کا مزار لاہور کے علاقے مزنک گنگا رام ہسپیٹل کے قریب واقع ہے سلام ہو اللہ کے ولی شاہ خنایت پر میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلامِ مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم کیوں میرے پاس آئے غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے حالِ دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے ناظرین یہاں پر کچھ اور قبریں مبارک بھی موجود ہیں یہ شاہ عنایت قادری رحمت اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی قبریں ہیں ان کے نام بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اوپر فارسی میں کچھ شیر بھی لکھے ہوئے ہیں حسبی ربی جلاللہ ماں فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جلاللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہا لا الہا اللہ لا الہا لا الہا اللہ اور اپنی بہت ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھیے تب تک کے لیے اللہ حافظ